بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24x7 اردو نیوز پر ہوم ایکس پینٹس کتاب ان سے بابر حیات شو ناظرین کرکٹ کی کچھ زبردست قسم کی خبریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں اور کچھ بریکنگ نیوز بھی ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور بریکنگ نیوز پہلی تو یہ ہے کہ عمر اکمل کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے بڑا ہاتھ ہوا ہے ان کے ساتھ اندر کی کہانی سامنے آ گئی ہے اور اس پہ کچھ نئے پینڈورا باکسز بھی کھل گئے ہیں اور نئی لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں اسی موضوع کو لے کر کے اس کے اوپر بات کریں گے بات کریں گے کہ شکیب الحسن جو کہ ایک زبردست آل راؤنڈر ہے بنگلہ دیش کے ان کو جس بک میکر کی وجہ سے سزا ہوئی اب اس بک میکر کو بھی سزا ہو گئی ہے وہ کیا سزا ہوئی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک بڑی خبر اور اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرکٹ کی واپسی ہو سکتی ہے کرکٹ کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے اگلے ایک ماہ میں وہ کہاں پر اور کیسے اس پر بھی بات کریں گے اور بات کریں گے کہ انگلینڈ کے ساتھ اگر پاکستان کی سیریز جولائی میں نہیں ہو پاتی تو پھر کب ہوگی اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ابر کر سامنے آ رہی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں آخر تک لیکن آگے بڑھنے سے پہلے لائک تو دبا دیا ہوا آپ نے اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پش کر دیجئے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے جو سب سے زبردست قسم کی میں اس کو اس حساب سے زبردست نہیں لیکن مجھے ہسی آئی ہے یہ خبر سن کر کے وہ ہے کرس گیل جی ہیں لیجنڈری کرس گیل نے رام نریش سروان جو کہ آپ ان کو بھی جانتے ہیں وہ سابق ریسٹ انڈین بیٹس مین ہے بلے باز ہیں ان کو بڑی شدید قسم کی تنقید ان کے اوپر کیا تنقید نہیں بلکہ کھلی کھلی ایک قسم کی کہلنگ کے گالیاں ہی دی ہیں انہوں نے ان کو اور ان کو کہا ہے کہ تم سامپ ہو تم زہریلے ہو اور مطلب اس طرح کی بہت سارے ان کو خطابات دی ہیں انہوں نے اور بنیادی وجہ کیا بنی ہے کہ جو جمیکہ کی ٹیم تھی اس سے کرس گیل کو نکال دیا گیا اور اس بار ان کو جو ہے وہ دوسری ٹیم میں شامل ہونا پڑا ہے تو ان کی جو آبائی ٹیم ہے اس سے نکلنے کا ان کو اتنا غم ہے تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ تم اس کے ذمہ دار ہو رام نریش سروان کو یہ کہا ہے اب کو بتاؤں کہ رام نریش سروان بھی اسی ٹیم کے ساتھ وابستہ تھے تو ان کو انہوں نے لمبے ہاتھوں لیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم ایک جو ہے وہ زہریلے سامپ کی طرح ہو تم شیطان ہو تم فرشتہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہو لیکن حقیقت میں تم شیطان ہو اس قسم کی بات انہوں نے کی ہے تو یہ اپنے یوٹیوب چینل پہ بائیدہ بھی وہ بھی اب یوٹیوب چینل پہ آگئے ہیں کرس گیل نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دو تین اس طرح کی تپتی تپتی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں تو کرکٹ میں اگر کچھ نہیں ہو رہا تو کم از کم لڑائی جھگڑے تو ہو رہے ہیں اور لڑائی جھگڑوں میں ایک جھگڑے کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ ہے جی خبروں میں باقی رہنے والے ہمارے راولپنڈی ایکسپریس شویب اختر انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو قانونی مشہیر ہیں جن کا نام ہے تفضل رزوی ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے خاص طور پہ جو عمر اکمل کو سزا ہوئی ہے تین سال کی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے عمر اکمل کو جس کیس کے تحت آپ محمد عرفان کو چھے ماہ کی سزا دے رہے ہیں محمد نواز کو دو ماہ کے لیے بہن کیا گیا جس سزا کی وجہ سے معافی جگہ جس قانون کے اوپر آئی سی سی نے شکیب الہسن کو دو سال کی سزا دی آپ کیسے ایک کھلاری کو تین سال کی سزا کو دے سکتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ ان پہ غصہ نکالا گیا ہے اور پھر انہوں نے تفضل رزوی صاحب جو ہیں بائی دعوی بڑے عرصے سے یہ پی سی بی کے ساتھ وابستہ ہیں کافی اب تو کئی سال ہو گئے ہیں ان کو تو یہ پی سی بی کے قانونی مشہیر بنے ہوئے مجھے لگ رہا ہے اچھا خاصہ پیسہ بھی لے رہے ہوں گے پی سی بی سے اگزیکلی کتنا لے رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بندہ اس کو میں جا گے عدالت میں ظلیل کرتا کافی ہارڈ لینگویج جو ہے وہ استعمال کی ہے شویب اختر نے ان کے بارے میں اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے وہ اس نے بہت زیادتی ہے جبکہ اندر کی کہانی جو ابر کا سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید عمر اکمل کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اور وہ زیادتی یہ ہے انیسنس کہ اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ زیادہ دی گئی ہے شدید دی گئی ہے جس جرم کا اس نے باقاعدہ ایکسیکٹ بھی کر لیا اس کو لیکن اس کے باوجود اس کو ایک سال کی بجائے یا میکسیموم دو سال کی بجائے اس کو تین سال کی سزا دی گئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی غصہ دکھائی دے رہا دوسری جانے براشد لطیف نے یہ کہا ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے عمر اکمل سے اور عمر اکمل سے جب انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ ایکسیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل میں نے اپنی غلطی ایکسیکٹ کیا لیکن جو جگ صاحب تھے اور جو وکیل تھے جو قانونی ٹیم تھی وہ مجھ سے ایسے کام اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو میں نے کی نہیں تو اس پہ میں نے ایکسپلنیشن دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیے جو کام میں نے نہیں کیے میں اس کے اوپر کس طرح سے جو ہے ان کو ایکسپٹ کروں تو یہ اصل میں معاملہ ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ پی سی بی نے واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس پہ غصہ نکالا ہے اپنا ویسے عمر اکمل نے اس سے پہلے بھی حرکتیں کوئی زیادہ اچھی تو کی نہیں تھی تو یہ ایک نیچرل پہلو ہو سکتا ہے کہ پی سی بی کی جو خاص طور پر قانونی ٹیم ہے اس کو کہا گیا ہو کہ اس کو دبا کے رکھو اور زیادہ سے زیادہ اس کو سزا ملے اور بہرحال اس کی کیریئر کو ایک قسم سے ختم کر دیا گیا ہے لیکن اس سے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے دوہرے میار کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کھلاڑی کو اسی جرم میں دو مہینے کی سزا دوسرے کھلاڑی کو چھے مہینے کی سزا اور اس کو ٹین سال کی سزا اس کی کیریکٹر کو چھوڑیے اس کی پرانی باتوں کو چھوڑیے سب چیزوں کو چھوڑیے لیکن اگر آپ قانون کی بات کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے اور اس کا اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق شہادتوں کے مطابق تو اس کے مطابق اگر قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر اس نے ساری چیزیں ایکسپٹ کر لی تھی تو اس کو بھی آپ چھے مہینے ایک سال کی سزا دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا آگے سے آپ تیہ کر دیں ٹھیک ہے اس کو اس کو مطابق سزا دیتے اور آگے سے آپ قانون سازی کریں کہ آگے سے اگر کوئی یہ کام بھی کرے گا تو ہم اس کو تاہیات پابندی لگا دیں گے ہر چیز پہ یعنی اگر آپ نے بکی سے کسی بھی قسم کا رابطہ کیا ہے آپ کا ثابت ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ تاہیات پابندی لگا دیجئے لیکن یہ جو کیس ہے یہ جو سپیسیفک کیس ہے لگ ایسا رہا ہے کہ اس میں عمر اکمل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اب اس کے حق میں جو ہے وہ شوہ بختر بھی بولے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ ایون راشد لطیب نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں تھوڑا یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی گئی ہے لیکن تفضل رزوی صاحب جذباتی ہو گئے ہیں انہوں نے کہا مجھے انہوں نے بے غیرت کا اور خلانہ کا اور یہ کہا تو اب انہوں نے دس کروڑ کا حرجانہ جو ہے وہ اس کا نوٹس دے دیا ہے ہمارے شوہ بختر بھائی کو اور کہا کہ آپ نے یوٹیوب سے بڑے پیسے کمالی ہیں اب جو ہے نا وہ مجھے اس کا حرجانہ دیں آپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے تو یہ ایک ادھر سے چکر چلنا شروع ہو گیا دوسری جانب آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ دیپک جو جن کا نام تھا دیپک اگروال یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کی گپ شپ ریکارڈ کی گئی شکیب الحسن کے ساتھ میرے فیوریٹ پلیئر بلکہ دنیا بھر کے فیوریٹ پلیئرز میں سے ایک وہ تھے اور گریٹ آل راؤنڈر اور ان کو جب بین کیا گیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا بیکاوز میں ان کا بڑا فین تھا اور آبیسلی بنگلہ دیشی کرکٹ فینز بھی بہت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ان کے بین لگنے پر لیکن ان کے بین لگنے کی وجہ کون تھی انڈیا بیسٹ ڈلی بیسٹ ایک کراپٹر ایک بک میکر جس کا نام ہے دیپک اگروال اور اب جو دیپک اگروال کی وجہ سے دو سال کی پابندی بھگتنے والے ہمارے شکیب الحسن بھائی کو بہت اتمنان ہوا ہوگا اور ان کے فینز کو بھی اتمنان ہوا ہوگا کیونکہ اب آئی سی سی نے دیپک اگروال کے اوپر بھی دو سال کی پابندی آئیت کر دی ہے اور ان کو کہا کہ بیٹا پورے دو سال تم کرکٹ کے نزدیک نہیں آنا کسی بھی قسم کی چاہے وہ ڈمیسٹک ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ جو آئی سی سی جو کرنے جاری تھی تحقیق کر رہی تھی اس میں جو ڈاکومنٹس وغیرہ تھے ان ڈاکومنٹس کو اس میں ٹیمپر کرنے کی تبدیل کرنے کی ان میں کچھ گڑبر کرنے کی کوشش کی ہے تو بھائی جو ہے ہی اس قسم کا بندہ کہ جو جو کرپٹ ہے وہ تو ہر جگہ اپنی کرپشن کو بچانے کی اور چھپانے کی کوشش کرے گا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں حیران مجھے میں ہوں آپ لوگ بھی اکثر اس پہ بات کرتے ہیں کامنٹس میں کہ آپ سب کرکٹرز کو سزا دے دیتے ہیں لیکن جو جو کرکٹرز کو ورغلاتے ہیں جو ان کو کرکٹرز کو یہ کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں جو ان کے سامنے پتہ پھینکتے ہیں پیسے پھینکتے ہیں ان لوگوں کا کوئی کچھ نہیں ہوتا وہ کبھی کہیں گوم پھر رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں گوم پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے لیکن قانون سازی کرنے والے بورڈز کیا کریں وہ تو جناب خود اپنے جو ہے وہ رائٹس بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جائیں جا کے ہمارے میچوں کے اوپر جو ہے وہ آپ سرے عام جوا کھلوائیں اپنی بیٹنگ کی ویب سائٹس پہ اب تو ہمارا کرکٹ بورڈ بھی اس میں شامل ہو گیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا سیچویشن ہے کرکٹ کی باپسی ہو سکتی ہے جی ہاں جناب سکاٹ لینڈ نے یہ کہا ہے کہ جون کے سٹارٹ میں وہ جو میڈ جون ہے اس میں وہ پلان کر رہے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ ایک میچ اور نیوزیلینڈ کے ساتھ دو میچز آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی میچز پلان کر رہے ہیں بہائنڈ دا کلوز ڈور اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہو جائے گا لیکن اس میں اب ان کو آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کی جو ہے وہ اجازت کی ضرورت ہے دوسری جانب پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز اگر جولائی بیچ سے سٹارٹ نہیں ہو پاتی اور آگے چلی جاتی ہے تو سپٹیمبر اکٹوبر میں یہ سیریز پھر کہاں ہو سکتی ہے جیہاں یہ سیریز یا تو آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں ہوگی کیونکہ انگلینڈ اپنا سور سیزن پھر آسٹریلیا نیوزیلینڈ میں بھی کر سکتا ہے جہاں سے انگلینڈ کو آفر ہے اور اب نئی آفر انگلینڈ کو یو اے ای ابو زہبی دبائی سے ملی ہے دبائی سپورٹ سٹی سے جہاں پر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر بھی کھیل سکتے ہیں بائی دبائی یہ علاقے جو ہیں وہ کرونا سے کم متاثر ہیں یو اے ای بھی کم متاثر ہے اور ایز کمپیر ٹو انگلینڈ ایون آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ بھی بہت کم متاثر ہیں اور نیوزیلینڈ تو باقاعدہ اب اس کا اعلان کر چکا ہے کہ انہوں نے کرونا کے اوپر کابو پا لیا ہے تو یہ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ